اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج پچیس اکٹوبر دو ہزار سولہ ہے شام کے ساڑھے پانچ بج رہے ہیں اللہ اکبر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے تین چار اہم امپورٹنٹ سینز ہے لائف کے ایک تو ہے ان کا سلیب کا توڑنا ٹھیک ہے دوسرا ان کے اوپر حملہ کریں گے دجال کے لوگ اور ہتیار بند لوگ اور پیٹ پہ ماریں گے پیٹ پہ ماریں گے سر پھوڑیں گے اور پھر جو ہے یہ معاملہ عام ظاہر ہوگا تیسرا اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسے وقت الہام کرے گا اللہ تعالیٰ الہام کرے گا اللہ تعالیٰ ایسا جبریل علیہ السلام کے تھوہ ایک ان سے ایک بینر بنوائے گا جس کی بشارت بحار الانوار میں موجود ہے لیکن ایسا مسیح مہد علیہ السلام کو علم نہیں رہے گا کہ وہ جبریل علیہ السلام اسے بینر بنوائے ہیں اس بینر کا ڈیزائن بھی اللہ کی طرف سے علم کیا جائے گا اور وہ بینر آئے گا جب بینر عام ہو جائے گا سارے لوگوں میں پھیل جائے گا دنیا میں جیسے انٹرنیٹ کے تھوہو تب ان کو وہ علم عطا ہوگا کہ اس کا ذکر موجود تھا بحار الانوار میں سمجھ میں آئی بات ایک تو بینر بنانے کا ذکر دوسرا سلیپ توڑا جانے کا ذکر اور مسیح دجال کا وہ ختل کریں گے وہ مسیح دجال جو ریڈش رہے گا ایک آدمی سے ٹیک لگانے والا رہے گا اس کا ختل وہ کریں گے اپنے تلوار سے اپنے برچی سے جو جو کتاب میں آتا ہے کہ زبان سے نکلنے والی تلوار عیسیٰ مسیح یوز کریں گے موکے تلواریں یعنی بددعائیں اسپیچیس اس کے تھروہ مسیح دجال کا ختل ہوگا وہ مسیح دجال جو ریڈش رہے گا چوتہ خلیفہ رہے گا جو منارت المسیح کے پاس موجود رہے گا بنی اسرائیل کا امام بن کر وہ وہاں پر نہیں بلکہ ایک دوسری جگہ بابلوت پر یعنی جھڑے کے در پر ختم ہوگا آفٹر نور میں جمعے کے دن وہ اپنا ہاتھیار استعمال کریں گے اس کا ذکر ہندویزم میں بھی موجود ہے نر سمہ کی پروفیسی میں کہ نہ رات میں نہ دن میں ایویننگ کے وقت اسی طریقے سے بیہارو لنوار میں بیہارو لنوار میں اس کا ذکر موجود ہے شاہ شاہ بیہارو لنوار میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جمعے کے دن جمعے کے دن مہدی علیہ السلام ایلیمنیٹ کریں گے دجال کو آفٹر نون میں جمعے کی نماز کے بعد تو پھر مسیح دجال کو ایلیمنیٹ جمعے کے دن کیا جانا یہ بیہارو لنوار میں لکھا ہوا ہے لیکن اکثر افضل گنج افضل گنج ہیدراباد میں اکثر افضل گنج ہیدراباد میں جمعے کے دن پورے خاد یعنی جمع ہوتے ہیں اس وقت وہ پیمفلٹس ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور جس کے اندر کرز بھی رہے گا بددعا بھی رہے گی اور وہ مسیح دجال ایسا رہے گا اگر اس کو آپ ختل بھی نہ کریں چھوڑ بھی دیں تو ویسے ہی پانی میں جیسے نمک گھلتا ہے گھل کے ختم ہونے والا ہوگا یعنی بھڑا ہو جائے گا اگر آپ اس کی وضاحت دیکھیں دوسری جگہ آتی ہے حدیث میں نمک نمک کی طرح مسیح دجال گھل کے مر جائے گا آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جوانی کی عبادت تو جیسے عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام اٹھرہ سال کے ہو جائیں گے تو پہلی غیبت کمپلیٹ ہوگی اور مسیح دجال کے خلاف زائر ہو جائیں گے منارت المسیح کے پاس حجر کے وقت دو آدمی سے ٹیک لگا کر یعنی دو آدمیوں کے گارڈین ہوں گے اور مسیح دجال ایک آدمی سے آئے گا اس وقت وہ ایروپلین میں آئے گا بنی اسرائیل کے ستر ہزار یہودی خبیلوں کے ساتھ سردی کے موسم میں یہ ہو چکا 1991 میں واقعہ پھر سلیب کا توڑا جانا حدیث میں آتا ہے ایک آدمی ہوگا مسلمانوں میں سے نکلے گا یدخن کے لفظ ہیں وہاں پر جو سلیب غالیبائی لوگ کہیں گے عیسائی کہیں گے تو یہ بھی نکلے گا رومنس میں سے رہے گا وہ جو سلیب غالیبائی کہے گا تو عیسیٰ مسیح مہدر سلام کہیں گے نہیں اسلام غالیبائی آیا ہے رومنس پہنچیں گے اور مسلمان پہنچیں گے ایک ایسے جگہ پر جہاں پر تیلے ہوں گے اطراف میں ایک گراؤنڈ ہوگا سبز گراؤنڈ بلکل یہ واقعہ دو ہزار دو ہزار چار میں جنوری سترہ جنوری اٹھارہ کے درمیان ہو چکا ہے جس کی نیوز بی پیپر میں آ چکی ہے وہ نکلا پولو گراؤنڈ سکندر آباد جہاں پر جوائس منسٹریز پورے لوگ جمع ہوئے تھے تقریباً تیس چالیس ہزار لوگ مل کر مل کر سلیبریشن کر رہے تھے کہ سلیب غالب آگئی ہے اس وقت عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام وہ نوجوان شخص کوئی اور نہیں بلکہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہی ہے کیونکہ یدخن کے لفظ عیسیٰ مسیح کے لئے آتے ہیں آپ نے سنا ہوگا حدیث عیسیٰ نازل ہوں گے سلیب کو توڑیں گے خنزیر کا ختل کریں گے خنزیر سے مراد مسیح دجال ہے سلیب سے مراد عیسیٰ ہی حضرات ہے ان کا اخیدہ ہے تو آپ ان کے اوپر حملہ ہوگا یہ دو ہزار آٹھ میں واقعہ ہوا ڈسمبر تھٹی سے لے کر جنوری تھرڈ تکے نیوز دیکھ لینا پنجاب کی خادیان پنجاب کی نیوز اس میں فوٹو بھی آئی ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی جس کے اندر ان کا چہرہ بگڑا ہوا ہے پیٹ پہ پیٹ پہ مارا گیا ہے ان کو یہ واقعہ ہو چکا ان کے ساتھ تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نے سلیب کو توڑ دیا دو ہزار چار میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نے الہامن جو ان کو بینر بنانے کے لیے بتایا گیا وہ بنا دیا اس وقت وہ خید میں تھے جب بینر بنائے تھے چنچل گڑا کی جیل میں تھے دو ہزار تیرہ کا یہ واقعہ ہے وہاں پر کوئی بات نہیں پھر بعد میں پتا چلا دو ہزار سولہ کی سٹارٹنگ میں پتا چلا کہ آلریڈی اس کی بشارت پہلے سے موجود تھی تو میں آپ کو وہ سلیب کو توڑا جانا پیپر بتاتا ہوں اور وہ بینر بتاتا ہوں اور جو مسیح دجال کا ختل ہوا دو ہزار تین میں مرزا تاہر احمد کا افضل گنچ کے ذریعے جمعے کے دن پیمپلٹس باتے گئے تھے وہاں پر پولیس کو بٹھاتے ہیں یہ لوگ خادیانی لوگ کیونکہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام وہاں پر جا کر حملہ کرتے تھے لفظی حملہ پیمپلٹس کے ذریعے ان کے مسجدوں میں پہلا جھگڑا دو ہزار ایک میں ہوا تھا جمعے کے دن جس کی نیوز پیپر میں آئی تھی وہ جھگڑے کا در وہی ہے بابلود بابلود سے مراد جھگڑے کا در تو جیسے عیسیٰ مسیح جوان ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ظہور ملا دیا پھر جیسے وہ آگے بڑھے اور اللہ کا کام میں لگ گئے پھر جیسے وہ چالیس سال کے ہو گئے دوہزار بارہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہر کر دیا دوسری غیبت کمپلیٹ ہوئی تو جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ کو جوان خوبصورت خوبصورتی پسند کرتا ہے اللہ اکبر حدیث شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جب تبلیغ کریں گے تب نو جوان ہر طرف سے اٹھ پڑیں گے بینرز کے ساتھ اور مدد کے لیے آگے بڑھیں گے کیونکہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کی اداکار خوبصورت بالکل ایک اسٹار کی طرح جیسے کرکٹ اسٹار فلم اسٹار ہوتے ہیں ویسے ہیں اور وہ نیچورل ہیں گے پہلے رول رہے گا ان کی لائف میں پھر بولیں گے وہ ان کو نہیں معلوم رہے گا کہ وہ جو رول ہو رہا ہے سین ہو رہا ہے اس کا ذکر پہلے کتاب میں موجود ہے آپ نے سنا ہوگا پہلے رول پھر بول دیکھیں یہ جو آواز ہے دعوت اولرز کی نہیں ہے یہ ایک فطری آواز ہے جو ہر تھوڑی تھوڑی دیر کو آواز کرتا ہے جیسے کوئل کرتی ہے یہ ایک ایک ایگزیمپل ہے یہ کونسا پرندہ ہے مجھے معلوم نہیں ہر پندرہ بیس سیکنڈ کو آواز کرتا ہے اس کی فطرت ہے تو یہ کوئی دعوت اولرز نہیں ہے یہ بھی ایک جانور ہے اللہ کا دعوت اولرز ہے ویسے لیکن سارے چیز چوہ بھی ہے کتہ بھی ہے سب کچھ تو ایسا دعوت اولرز پیکاو کا معاملہ نہیں ہوا نوٹ کر لیچے تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بینر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ یہ بینر تھا یہ غور کیجئے یہ بینر لکھا گیا تھا اور اس وقت ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ سلیب توڑ رہے ہیں یعنی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ وہ سلیب ان کے ہاتھ سے توڑ ج رہی ہے جس کی بشارت آئی ہے کہ ایک ٹیلوں کی جگہ کھلا میدان ہریالی جہاں پر ہوگی رومنس سے مراد انڈینس ہیں انڈینس کرسچنز بھی رومنس ہیں اور مسلمان دونوں نے پیس ٹریٹی خائم کی ہے سیکلو انڈیا خائم کر کر ایک نوجوان مسلمانوں میں سے اٹھے گا اور سلیب توڑے گا یہ ہے وہ یہ واقعہ ہوا اس میں وہ شہید ہوئے شہید میں مطلب خید کیے گئے اور بڑی لڑائی ہوئی لفظی لڑائی تھی یہ جس کی نیوز پیپر میں بھی آئی یہ وہ نوجوان ایسا مسیح مہد علیہ السلام کی فوٹو ہے علماء دین کو بتانا ہے کہ ایسا مسیح مہد علیہ السلام کہاں ہے تحقیق کر کر جس کی تذدیخ ہو گئی ہے آپ نے دیکھا اندر نیم آف اللہ موس گریشیس مورس مرسیفو لکھا ہوا ہے کیسز کا سلسلہ رہا ان کے ساتھ یہ دکھن کرانیکل کی دو ہزار دو کی نیوز ہے اس میں بھی آ چکا ہے لہٰذا سلیب سوٹ چکی ہے اور یہ وہ الہامن بنایا گیا ہوا بینر ہے جس کا ذکر نکلا ہے اللہ کی طرف سے نکلتا ہوا یہ ایرو یہ یہ لائن مین ببر شیر عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام لورڈ شیوہ کا ہاتھ یہ ناٹک یہ پاور آف سیویئر پیس کیریٹن ڈیسٹرائی پیس یعنی ترشول یہ دنیا جو یہ کفرستان ہندوستان ظلم نائنصافی جہالیت فریب مسیح دجال کانہ دجال مرزائی یہ سب احمدیہ گروپ کا ریلیجیس فائٹس وارز ٹیراریزم کے خلاف ڈارک آئرن ایج کا خاتمہ ایگنورنس کا فیمنین پاورٹی اور کرپشن اور ڈیزیزز کا خاتمہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ مسیحہ مہدی مہدیوز گلوبل ایمپائر یہ یہ بینر کا بنایا جانا بھی حسیٰ مسیح مہدیل سلام کا الہام کی طرف سے ہے اللہ کی ہدایت کی طرف سے ہے جس میں ان کی کوئی چال نہیں یہاں پر دیکھئے اللہ یاوے اوم الہم اللہ کا بے شک نام اللہ کے کئی ہیں لیکن اس اللہ کے نام کو ہندو حضرات نے اوم بنا دیا نرگونا برمہ بنا دیا یہودیوں نے یاوے بنا دیا یہ دیکھئے آپ سب کا مالک ایک ہی ہے نرگونا شکتی سمجھے نا تلگو میں بھی اس کا لکھا ہوا ہے ہندی میں ہے انگلیش میں ہے اردو میں ہے چار لینگویجز میں ہے یہ تلگو نہیں آتی سامسیح مہدیل سلام کو لیکن انہوں نے سہارا لیا تلگو جاننے والے کا اس کا ذکر پارسیوں میں ہے ہندووں میں آپ دیکھئے یہ چکر اشوک چکر جو ہے نا ہندوستان کا اس کے بیچ میں یہ ہی ہے یہ نشان ہے بدمت کے لوگوں کا جس سب کا ایک ہی امت ہے all of these are from one religion only in different languages مسیحانک کنگڈم اسلام پیس اوم شکتی آپ دیکھئے یہ وہ بینر ہے تو یہ بینر کا بنایا جانا بھی اسا مسیح مہدیل علیہ السلام کا اس کا بھی ذکر بھی ہر اولانوار میں آیا ہے جبکہ عیسیٰ مسیح مہدیل علیہ السلام کو علم نہیں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا translation ہے یہ دیکھئے تلگو میں in the name of Elohim یعنی اللہ the most gracious most merciful اس کا translation کیا گیا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو یہ وہ بینر ہے جس کا جس کا ذکر بحر لنوار میں پہلے آ چکا تھا پہلے رول پھر بول پورا ایسا ہی ہوا ہے عیسیٰ مسیح مہدیل علیہ السلام کی لائف میں یہ اللہ کا کرشمہ ہے یہ کوئی انسانی چال نہیں یہ چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ ہیں چاروں طرف یہ وادی میں میں بیٹھا ہوں جہاں پہ سنسان ہے اسی جگہ پہ عیسیٰ مسیح مہدیل علیہ علیہ السلام نے گنجان علاخے میں مسجد کی بنیاد بھی رکھی آیات الہی تو علماء دین کو بتانا ہے کہ عیسیٰ مسیح مہدیل علیہ السلام کہاں ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ علماء دین کا کام ہے بھئی کیونکہ میں تو ایک عبداللہ انصار کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں پہلے پھر آپ کو یہ ماننا ہوگا جو سفیانی لوگوں نے حملہ کیا مسجد آیات الہی ڈھا دی اور دوسرا الاخہ ڈھا دیا دوسرا مال چورایا گیا یہ سب ملے ہوئے ہیں عیسیٰ مسیح مہدیل علیہ السلام پھر آپ کو یہ ماننا ہوگا جو ان کے پر تین حملے ہوئے ایک دلی میں اور ایک حملہ رک گیا جو امن کمیٹی ممبئی میں ہوا وہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں عیسیٰ مسیح مہدیل علیہ السلام نے یہ سب چال چل رہی ہے کتابوں میں پڑھ کر دیکھ کر رول کر رہے ہیں تو پھر ہی آپ کو ماننا ہوگا کہ کلاؤک ٹور جو بنا ہے ان کے اشارے پر بنا ہے عیسیٰ مسیح مہدیل علیہ السلام کے سعودی میں اللہ اکبر جو سعودی میں کلاؤک ٹور دوہزار بارہ میں بنا ہے وہ کیا عیسیٰ مسیح مہدیل علیہ السلام نے بنایا ہے کنگ کو ملا کر بنایا ہے تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو جو ورلڈ کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور جو انٹرنیٹ یوٹیوب اسکائپ وغیرہ استعمال ہو رہا ہے اس وقت جس کا ذکر آخدیثوں میں موجود ہے کانہ دجال کا گدھا ایروپلین یعنی ہر ایروپلین کانہ دجال کا گدھا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ مسیح دجال بھی استعمال کرے گا ایروپلین کا اس لئے اسے کانہ دجال کا گدھا کہا گیا ہے وہ سین کے ساتھ ہے تو وہ سب ملا ہوا ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ یہ آپ کو ماننا پڑے گا یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ ساری پولیس عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو کام ہو رہا ہے یہ پورا ایک جو ڈراما ہو رہا ہے دنیا میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ یہ سب ملی بھگت کا کام ہے تو پھر آپ جھوٹے قذاب ہو کیونکہ آپ یہ خدای کا دعویٰ کروا رہے ہیں عیسیٰ محیدی علیہ السلام کے اوپر الزام لگا رہے ہیں عیسیٰ محیدی علیہ السلام کے اوپر کہ وہ خدا ہے اللہ ہے نعوذ بللہ یہ صبح اللہ کا کارنامہ ہے اور اس کے بیک گرانڈ سے کام ہو رہا ہے اس کے فرشتوں سے انتظام ہو رہا ہے عیسیٰ محیدی علیہ السلام ایک عام مسلمانوں میں سے ہیں جاہل لوگوں میں سے ہیں امی ہیں مذہبی اعتبار سے ان کو برابر صحیح طریقے سے عرب بھی پڑھنا نہیں آتا لیکن ان کے ساتھ وہ سینس ہوئے ہیں علماء دین سے بڑھ کر ہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے علماء دین کتابوں میں ان کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ان کتابوں کے چھپے ہوئے علم کا مظہر ظہور ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام علماء دین سے بھی بڑھ کر ہیں کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے گئے ہوئے خاصد ہیں وہ رسول ہیں اللہ کے نبی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتی اللہ رسول اتی اللہ رسول یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام رسول ہیں تو جتنی آیتیں خران میں رسول کے لیے آئی ہیں وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے لیے بھی موجود ہے یاد رکھئے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام عمل کریں گے سنت نبی پر تو سب سے بڑی سنت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور وہ اللہ کے تبلیخ کرنے کے لیے بھیجا گئے ہیں دنیا میں اور وہ اللہ کی طرف سے ہیں عام آیت عام انسانوں کے لیے اس کے علاوہ تزدیخ نبوت کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پیش گویاں سچی ثابت ہوگی ان کے ذریعے یعنی وہ انفولڈ ہوگی ان کے ذریعے وہ کرنے والا اللہ ہے تو علماء دین کو بتانا ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کہاں ہیں جنہوں نے صلیب کو توڑ دیا دوہزار چار میں جنہوں نے اب آپ بلیں گے وہ آدمی الگ ہے یدخن جو صلیب کو توڑے گا وہ آدمی بل کر آیا مسلمانوں میں سے ایک جگہ آتا ہے عیسیٰ مسیحی توڑیں گے صلیب کو پھر عیسیٰ مسیحی دوبارہ جنم لیں گے مہدی علیہ السلام بن کر مسلمانوں میں تو پتا چل گیا وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ عیسیٰ مسیحی مہدی علیہ السلام ہی ہے ایک شخص مسلمانوں میں سے نکلے گا جو بہت اچھا ہوگا اور وہ جائے گا مسیح دجال کے خلاف تو اس کو دو حصے میں چیر دے گا مطلب عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اور ان کا پریوار پورا ملا کے ایک شخصیت ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بینہ اپنے بیویوں کے بچوں کے جو ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آدھی شکتی کا آتار ہے یعنی آدھا ان کی بیوی اور وہ تو ان کو چیر گیا جائے گا مطلب وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی بیوی بچے ایک جگہ ہوں گے اور وہ دوسری جگہ جیسے وہ پنجاب میں پہنچے خادیان میں تو آرے سے ان کو چیر کے دو ٹکڑے کر دیا گیا مطلب ان کو الگ کر دیا گیا ان کو الگ کر دیا گیا ان کی فائملی کو الگ کر دیا گیا اور پھر مسیح دجال بیچ میں سے چلتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھ کے کھڑے یا پھر وہ اٹھ کے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ٹھہر جاتے ہیں اور ان کے گردن تام بھی کی ہو جاتی ہے آپ بولیں گے یہ شخص تو ایک عام مسلمانوں میں سے عدمی ہے ایک نوجوان شخص ہے نوجوان کے لفظ آئے وہاں پر خوبصورت کے لفظ آئے گندوم بھی نوجوان ہوتا ہے جب گندوم پک جاتا ہے تو گندومی سے مراد عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جو آئیں گے زرد چادروں میں لپٹے ہوں گے مطلب گندوم جب پک جاتا ہے تو وہ زرد چادر میں دو لپٹا ہوتا ہے یعنی دو گھانس کے بھانس ہوتی ہے تو میری بات سمجھ رہے ہیں یہ جو نوجوان شخصیت ہے یہ کوئی اور نہیں خود عیسیٰ مسیح ہے مہدی علیہ السلام ہے جس کا پونر جنم مہدی علیہ السلام کے روپ میں تو یہ واقعہ ہو گیا ان کی لائف میں سریب توٹ گئی ہے انہوں نے مسیح دجال کا ختل کر دیا وہ مسیح دجال جو ایک آدمی سے ٹیک لگا کر آیا تھا مرزا تاہر احمد جو سرخ تھا موٹا تھا ایرو پلین میں آیا نینٹی نینٹی ون میں آیا پہلی غیبت کمپلیٹ ہونے کے وقت آیا اس کا ختل عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نے اپنی زبان کی تلواروں سے برچی پھیک کر ختم کر دیا اور وہ یہاں پر انہوں نے مارا حیدرباد افضل گنج پہ مسجد پر وہ حملہ وہاں پر ہوا اور اس کی نیوز گئی لندن میں اور وہ لندن تک پیپر پہنچا اور وہ دیکھنے کرنے کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک سے وہ مر گیا رات میں مر گیا یا صبح میں مر گیا نیکس ٹیم مر گیا لیکن مر تو گیا یہ لکھا ہوا ہے یہ ثابت ہو یہ بات حملے کے بعد حملہ کریں گے کا ذکر آیا ہے جمعے کے دن عیسیٰ مسیح جو مہدی علیہ السلام ہے ایلیمنیٹ کر دیں گے دجال کو جمعے کے بعد آفٹرون میں یہ بھی ذکر موجود ہے لیکن وہ مرے گا کب ویری نیکسٹ ڈے وہ مر جاتا ہے انیس اپریل دوہزار تین کو یہ واقعہ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے پیمفلیٹس کی نیوز وہاں تک پہنچی جہاں تک ان کی ساز جاتی ہے یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے نیوز کے ذریعے فیکس کے ذریعے خادیانیوں کو کہیں بھی مارو پوری باڈی ہے خادیانیت جماعت احمدیہ مسیح دجال ایک پوری باڈی ہے سمجھ میں ای بات